اسلام علیکم میں شیف سمیرہ ایک بار پھر سہری میں کیا ہے سیگمنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوب ساری عبادتیں کر رہے ہوں گے ٹائم دیکھیں کیسے جا رہا ہے پٹا پٹ اب رمضان بھی گزر رہے ہیں اس سے پہلے ہم اپنی کچھن کی جانب جائیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ آج ہم کیا چھٹ پٹسی ریسپیز بنائیں گے ہم چلتے ہیں لائف بوائک کی کاؤنٹر کی طرف آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے کچھ چند چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں لازمی طور پر بیس سیکنڈ کے لیے آپ نے لائف بوائی سے اپنے ہاتھ دھونے ہیں اس کے بعد آپ نے سوشل ڈسٹنسنگ کا خاص خیال رکھنا ہے اور آپ نے بلا کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چند دنوں کی بات ہیں تھوڑے دن گھر پہ رہ جائیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آج کیا بن رہا ہے سہری میں کیا ہے آج سہری میں بہت مزے کا چیز اینڈ ویجیٹیبل سینڈوچ ہے ہوتا کیا ہے بچوں کو آپ کو پتا ہے چکن چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے ویجیٹیبل اور چیز سینڈوچ ہے جس میں سارے نیوٹریشن موجود ہیں ہم اس میں چیز آٹ کریں گے اس کو ہم پیٹا بریڈ میں بنائیں گے it's a complete meal آپ اس کو افطار میں بھی سرف کر سکتے ہیں آپ کا دل کرے تو آپ ارلی ڈنر جیسے ہوتا ہے بہت گھروں میں ہلکا سا افطار کیا جاتا ہے اور پھر ڈنر پروپر کیا جاتا ہے so this is a complete meal اس کے ساتھ آپ جو میں آج ڈرنک بناوں گی اگر آپ نے وہی بنا دیا تو آپ کا بلکل منیو زبردست ہو جائے گا سہری میں بھی یہی ہے آپ آلو بوائل کر کے رکھ لیں سونے سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ نے چاپنگ کٹنگ کر کے رکھ دیں آپ اٹھے آپ نے نماز پڑی نماز پڑنے کے بعد جب آپ کچن میں گئے آپ نے اس کو اسیمبل کیا گریل پان میں گریل کیا اور پیٹا بریڈ میں بنایے بہت سیمپل سی چیزیں ہیں اچھا یہ دو تین طریقوں سے سانوچز کی جب بات آتی ہے میں بار بار آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں برےڈ میں بنائیں برگر بن میں بنائیں یا پیٹا بریڈ میں بنائیں ایک ہی چیز ہے پیٹا بریڈ کا ایک خوشبو ایک افیکٹ ایک ایک اچھا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج پیٹا بریڈیوز کر لی جائے یہ سانوچز نورمیلی میں وائیڈ بریڈ یا براون بریڈ میں بناتی ہوں بات آج میں نے سوچا کہ آج ہم اس کو تھوڑا سا میں بھی یہ آپ کو پتا ہے نا ویریشنز کرتی رہتی ہوں پہلے ہم جلدی سے اس میں اپنی سیزننگز اٹ کر لیتے ہیں سیزننگز میں صرف دو سیزننگ جائیں گی کوارٹر ٹی سپون بلیک پیپر یہ تین آلویں دھرمیانے ٹھیک ہے آپ دو بڑے بھی لے سکتے اور اس میں جائے گا سالٹ بس یہ دو سیزننگز اس میں جائیں گی کیپسکم اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون فائنلی چاپٹ ٹومیٹوز ٹو ٹیبل سپون فائنلی چاپٹ ٹومیٹوز آپ امیٹ بھی کر سکتے ہیں مگر اگر آپ فریش فریش بنائیں تو اچھا لگتا ہے ضرور ڈالیے گا پیاز دو ٹیبل سپون فائنلی چاپٹ ہر چیز دو دو ٹیبل سپون فائنلی چاپٹ ہری مرچے اس میں دھنیاں بھی نہیں ہے اینڈ میں جائے گا یہ ساری چیزیں ہم مکس کر لیں گے ایک چیز آپ اور کر سکتے ہو اگر آپ کا دل چاہے بلیک پیپر کو ہٹا کر آپ تھوڑی سی کٹیوی لال مرچے ڈال سکتے ہیں پسیوی نہیں ڈالیے گا کٹیوی ڈالیے گا اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس میں ڈالڈا ڈالیں گے اور ساتھی ہم اس میں دو ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے ڈالڈا کا آپ سب لوگوں کو پتا ہے وائٹمین سے بھر پور ہے بیٹ کولیسٹرول سے یہ پاک ہے فرائنگ آج کل رمضان ہے ہر گھر میں فرائنگ ہوتی ہے میں بار بار آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں آپ ایک بار اس کو لائیں اور ٹرائے کریں گے بلکل آپ کے سموسے پکوڑوں کسی بھی چیز میں یہ آئل جزب نہیں کرتا بلکل ہر چیز ڈرائے ہوتی ہے اس میں اور ٹو ٹیبل سپون بٹر اب ہم کیا کریں گے اب ہم اپنی پیٹا بریڈ لیں گے پیٹا بریڈ کو مزید فلیور دینے کے لیے میں اس میں یوز کروں گی ٹومیٹو کچپ نورملی سینوچز کو میں سرف کر دیوں ٹومیٹو کچپ کے ساتھ کنور کی ٹومیٹو کچپ کے ساتھ بٹ بیکوز یہ مجھے لگا کے خالی ہے تو میں نے کہا کہ وائی نوٹ میں اس میں کچپ لگا اب یہی چوالی چیز ہے کہ آپ اپنے دماغ سے یہ ساری کوکنگ جب آپ کریں نا تو یہ مائنڈ گیمز ہوتے ہیں اب آپ اس میں کنور کی کیچپ لگائیں کنور کی چلی گالک سوس لگائیں بہت مزی کا فلیور آئے گا اس کا کلر دیکھیں آپ کو پتہ ہے بچے کیچپ کے بغیر بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو کھاتے ہیں تو یہ تو بیس چیز ہے اگر آپ نے اس میں کیچپ لگا دی کچپ کے ساتھ آپ ان کو سبزی وبزی جو کھلا دیں چھپ چاپ کھا لیتے ہیں بس that's it فلنگ بہت زیادہ بھرنی نہیں ہے اس طرح سے ہم اس کو پروپرلی ریج کر دیں گے یہ ہمارا سنگل لیئر ہو گیا دوسری لیئر پر ہم دوبارہ سے کچپ لگائیں گے اب جیسے آپ نے اس میں بلیک پیپر ڈالا تو آپ اس میں چلی گالک سوز بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کرش شید پیپر ڈالو گے تو پھر کچپ لگانا یہ ہو گیا اب ہم اس کے اوپر چیز سلائس لگائیں گے اور پھر ہم اس کو کور کریں گے سیکنڈ اس کے ٹاپ سے اور ہم اس کو گریل پین میں گریل کریں گے بن گیا جلدی سے چیز آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کو مزریلا چیز سلائس لینے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں یا چیڈر چیز سلائس لینے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اب تو ہمارے لوکل برینڈز بھی آ گئے ہیں آپ کو اسی بھی چیز لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی ریزن سے یہ نہیں مل رہی گھر میں آپ کے پاس پیزا کی چیز گریٹڈ پڑی ہے ایکسلنٹ آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ چیز سلائس ڈالیں یہ ہو گیا اس کے اوپر ہم نے اس کو یہ ٹاپ کیا اور اب ہم اس کو ڈالڈا میں اور بٹر میں اپنے گریل پین میں گریل کریں گے جب تک یہ یہاں پر ہمارا سینڈوچ گریل ہوگا ہم کیا کریں گے ہم بنائیں گے آج بہت مزے کا واتر میلن کولر اور واتر میلن کولر بنانے کے لیے بھی ہمیں صرف دو سے تین چیزوں کی ضرورت ہے وہ کیا ہیں وہ ہیں obviously واتر میلن واتر میلن آج کل اتنا آیا وے ہے بہت ریفریشنگ ہے آپ واتر میلن ضرور یوز کیجئے اچھا میں آپ کو دو ریسپیز بتاؤں گی واتر میلن کولر کی ٹھیک ہے ایک واتر میلن کولر اور دوسرا جو ہم کرشی جامعشیری سے بنائیں گے وہ ہے واتر میلن پنچ تو ابھی پہلے میں بنا دی ہوں واتر میلن کولر واتر میلن کولر کے لیے آپ نے لینا ہے واتر میلن کوشش آپ کریے گا کہ جتنے بینج ہو سکیں آپ وہ نکال دیں اور اس میں میں ڈالوں گی آئس تھوڑی سی اور ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوز ایک ٹیبل سپون شگر سیرپ ٹو ٹیبل سپونز آپ کو پتہ ہے واتر میلن آج کل بہت میٹھا آ رہا ہے تو اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو آپ نہ بھی ڈالیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور میں اس میں ڈالوں گی کچھ منٹ لیوز تھوڑے سے اس کو ہم بلینڈ کریں گے دو ٹیبل سپون واتر کے ساتھ ویسٹ پوائنٹ کے بلینڈر میں یہ ہمارا واتر میلن کولر ہے بہت اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں اب ہم بنائیں گے واتر میلن پنچ واتر میلن پنچ کے لیے ہم ڈالیں گے آئس کیوپس یہ ڈرنگ جو ہے یہ تھنڈا اچھا لگتا ہے اس لئے میں دیکھیں آپ کے سامنے بہت تھوڑی سی آئس کا استعمال کر رہی ہوں بکوز واتر میلن تھنڈا ہے بالکل میرا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے آپ سب کو پتا ہے پاکستان کا نمبر ون نیشنل ڈرنگ کرشی جامع شیل جو کہ خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے دو ٹیبل سپون بس اس میں ہم نے شگر صرف ڈالا تھا اس میں ہم کرشی جامع شیری ڈالیں گے دس میں سے سب کو پتا ہے چھے لوگوں کا یہ انتخاب ہے آپ لوگوں کو میں نے آپ کو یاد ہے ایک دو بار جب ڈرنگز بنائی ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی کہا ہے کہ ڈرنگ جب آپ لوگ نکالو تو کوشش کرو کہ برف گلاس میں نہ آئے وہ ایک اچھا لک نہیں دیتا تو آپ یہ دیکھیں پھر آپ اس طرح سے کر کیا سکتے ہیں کہ کوئی بھی خوبصورت سا سٹو بھی آپ لگا سکتے ورنہ آپ سٹو لگاؤ گے تو پھر وہ آئیس موں میں آئے گی تو اچھا نہیں لگتا ہے دونوں کو ہم ایک ایک منٹ لیف کے ساتھ سرف کریں گے یہ ہو گیا ہمارا واتر میلن کولر واتر میلن پنچ یہاں پر ہمارا ویجیٹیبل این چیز سانوچ بھی ریڈی ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کو آپ فرائز کے ساتھ بھی شام کے ٹائم اگر آپ بنا رہے ہو یا آپ افتار کے لیے کچھ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ اس کو فرائز کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو کاٹ کے اس کا لکھ دکھا دوں تو آپ کو ایک زیکٹ ایک آئیڈیا ہو جائے گا یہ ہاف بھی آپ سرپ کر سکتے ہو اور کوارٹرز میں بھی سرپ کر سکتے ہو وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور تھوڑی سی میری جو ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے میری گارنش وہ میں ابھی اس پہ لگاتی ہوں یہ ہمارا ویجیٹیبل اینڈ چیز سانوچ رہی ہے اور یہاں پہ دو قسم کے واتر میلن کے درنکس بریڈی ہیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری تینوں ریسپیز پسند آئی ہوں گی آج تو آپ لوگوں کا لکھی دن ہے آپ لوگوں کو تین تین ریسپیز ملی ہیں ایک بونس میں بھی ملی ہے کچھن کا ہمارا سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے کچھ دیر بعد آپ سے ہماری سہری ٹیبل کی سیگمنٹ میں ملکات ہوگی تب تک آپ لوگ ہماری احساس رمضان کی ٹرانس بیشن کو انجوئی کیجئے موسیقی جی ناظرین ایک بار پھر ہم حاضر ہیں ڈیٹال اور ڈیو اے چو کا پیغام آپ کیلئے لے کر آپ نے لازمی طور پر کرونا سے بچنے کے لیے ڈیٹال انٹی بیکٹیریل سوپ سے 20 سیکنڈ تک بہت اچھے سے ہاتھ دھونے ہیں چند چیزیں ہیں ان کا خیال رکھ لیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کریں چلتے ہیں ہم اپنی سہری ٹیبل کی طرف اور ہم شکریہ ادا کریں گے اپنے ان تمام برانڈز کا جنہوں نے یہ خوبصورت سی ٹرانسمیشن سجانے میں ہمارے ساتھ تاون کیا ہے لائف بوئی، سرف ایکسیل، کنور، بلو بین، جیز، پیپسی، سیون اپ کولسون، آل پرس، کین این چکن، ڈیٹال، کرشی جامع شیری اور ڈالڈا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ہم سب کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ